نبرو من صلی ون صلی وعلا رسول کریم اللہ بردہ رباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ بَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنَّ تُمْ تَعْلَمُونَ ارحق کو باطل کے ساتھ نا ملاو ارحق کو نا چھپاو جبکہ تم جانتی ہو گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ یہود علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت اور نقوبت سے متعادل دوران کی آیتیں چھپاتے بھی تھے اور کبھی اگر کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں ملا دیا کرتے تھے مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے ہیں یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں پڑے ہوئی تھی جن کے ذریعے کو جان پوچھ کر حق کو چھپانے اور حق کو باطل کو ملا کر دوگا دینے کے طریقے اخیار کرتے تھے علامہ خاضر رحمت اللہ لے مشہور مفسر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا حالیت کو جائیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے نہ ہی حق کو چھپائیں حق کو چھپانے میں فساد اور مقصاد ہے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا باجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے وَأَقِيمُ السَّلَادَ وَعَدُ الزَّقَادَ وَرْقَعُمُ عَمْرَا قِعِينَ پر قائم کرو نماز پر دیتے رہو زکاة پر حقو کرنے والے کے ساتھ حقو کرو اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لادی کا حقو دیا پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوبت کے اطلال چھپانے سے بنا کیا اب ان کے سامنے مشہیہ کام بیان کیے جا رہی ہیں جو ایمان قبول کرنے کے معلوم پر لازم ہیں ربائے اے یہودیوں تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح پانچ نمازیں ان کے حقو اور شرائط کے ساتھ عدا کرو اور جس طرح مسلمان اپنے معلوم کی زکاة عدا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے معلوم کی زکاة عدا کرو اور میرے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بار جمعات نماز ادا کرو اس آیت میں جمعات کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے اور احادیث میں جمعات کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت احمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما تھے حضور طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس نے کامل موضوع دیا اچھی طرح موضوع دیا پھر فرض نماز کے لئے جلا اور امام کے ساتھ نماز بڑھی اس کے پہلے خدا پاف کر دی جائے یہاں ہمارے علماء نے کہا ہے گناہوں سے براد صغیرہ گناہ ہیں قبیرہ گناہ جب تک توبہ نہ کی جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے اور اگر معاملہ حقوق علی بات کا ہے تو جب تک صالح میں حق کا حق قدارہ کیا جائے گا وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے یہ جو اس طرح کے فضائیں بوضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گھر سے بوضو کر کے جمعات کے ساتھ نماز دا کرنے کے لئے چلو ایک قدم پہ گناہ پاف ہوتا ہے دوسرے پہ درجہ بلد ہوتا ہے تو یہاں گناہ اسے براد صغیرہ گناہ ہے حضرت ابو حریرہ کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیئے حضور قردور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو اچھی طرح فوضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کوئے نماز پڑھ چکی ہیں یہ پہنچہ جمعات ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جمعات سے نماز پڑھنے والوں کی مصر سوا وطا فرمائے گا اور ان کے سوا پر کچھ کم نہیں ہوگا یعنی مسجد کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے اب وہ شخص پہنچا ہے یہ جمعات ہو گئی ہے وہ اکمام کر کے آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی سوا وطا فرمائے گا جو جمعات سے نماز آگرنے والوں کو اطاف فرماتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا منافقوں پر سب سے زیادہ باری اشار و فجر کی نمازیں اگر وہ جانتے کہ اس میں جاہی کیا سوابیں تو اگر انہیں گسڑتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو گسڑ کیا تھے اور پھر آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کسی کو اپنی جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی کو فرماؤں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جن کے پاس نماز لکڑیوں کے کٹھے ہو ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر آگ سے جناتے ہیں وہ عدمی جو رحمت اللہ علیہ وسلم انہیں ساری قائمات کے لئے رحمت مد کیا رہے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے لئے کتنا ناراضی کا حضار فرما رہی ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ کا نماز پڑھائے اور میں جا کے لئے وہ کون کون سے لوگ ہیں جو نماز کے لئے مسجد پہ نہیں آتے اور عام کے ساتھ ہوں کے کٹھوں کو جناتے ہیں مزرگان دین کے نزدی باجمات نماز ادا کرنے کی حقیقت کس قدر تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافرماتے ہیں حضرت فاروقی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باقی طرف تشریف لے گئے جب بابس ہوئے تو لوگ نماز اثر ادا کر چکے تھے یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشارت فرمایا میری اثر کی جماعت فوت ہو گئی ہے لہٰذا میں تم ایک گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا یہ باق مساکین پر صدقہ کر دیا تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے ایک جماعت رہ گی اور جس باقی دیکھ پار کے لئے جب اس آرے کا سارا باق مساکین پر صدقہ کر دیا تاکہ میرا یہ کام یہ اس عمل کا کفارہ ہو جائے حضرت حادم حسم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے گزر گزرے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری بار جماعت نواز فوت ہو گئی تو حضرت ابو حساب رحمت اللہ علیہ کے لعاوہ کسی میں میری تازیت نہیں کی فرماتے ہیں اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو دس ہزار سے زیادہ افراد مجھ سے تازیت کرنے آگے کیونکہ بزرگتے ہیں بڑی دنیا ان کے ساتھ ان کے پاس آتی ہے فرماتے ہیں میری جماعت رہ گی تو ایک شخص میں تازیت کی ہے اور اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو دس ہزار سے زیادہ لوگ تازیت کرنے کے لئے آتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کمتا رہے ہیں دین کا نقصان مجھے لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھے دنیا کا وجہ اس کو بہت بڑا نقصان سمجھتی ہیں آج ہمیں اپنا جائزہ جینا چاہیے کہ آپ نماز کی اتنی ایمیتی ایس کا کس قدر اعتباب کرتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ نماز عدا کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی سب مسلمانوں کو باجمات عدا کرتے ہیں تو کتاب نمائے کیا تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں کیا ہے مبارکہ کونی عبودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان مریہ داروں نے اسلیم پر قائم رہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہی مصدر پر دین حق پر قلام سجھ جائیں یہ آوی اور یو پر حبودیوں کے حق میں نازر ہوئی جلالہ مشرقین عرب کو حضور اقید صلی اللہ علیہ وآلہی مصدر پر بروس ہونے کی خبر دی تھی اور نبی کریم صلی اللہ وآلہی مصدر پر بھی کرنے کی ہدایت کی تھی اور پھر جب سرکار تشریف لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسن کی وجہ سے خود کافر ہو گئے انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو برا دیتے ہو آئیت پر شاند وضور خاص ہونے کے بعد وجود اس کا حکم آم ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود بھول جانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدین انتہائی کا ستیدہ پر ہے جو دوسروں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی دینی کرے دوسروں کو گناہ سے پچھنے کا اگر وہ بعض رسیت کرتا ہے خلقی کرتا ہے تو ضروری ہے خود بھی ان گناہوں سے پچھنے یہاں یہ بات بھی نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے پر تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود بھولوں جو دوسروں کو بنائی کا حکم دیتے ہیں لیکن ان کے عمر سے پردہ اٹھے تو معلوم ہوتا ہے گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں انہیں یار رکھنا جائیے قول و فیر کا دزار یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصانتے ہیں دنیا میں یہ اس قدر نقصانتے ہوتا ہے کہ ایک برطبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے لوگ زندگی پر پھر اس کی بات سننا بسان نہیں کرتے ان کے عمل کو دیکھ کر کتنے لوگ ہمیشہ کے ان کے دین سے دور ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے حضرت حبی بن حاتب رضی اللہ تعالی سرکار کے اقصابی ہے آتب تائی کی بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کے سرکار نے شاہ فرمایا قیامت کے لئے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوش پوس ہوں گے کہ اس کے محلات اور اس میں آہل جنت کے لئے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمت دیکھنے کے ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو جنت میں ایک کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ ندا سنکر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹے گئے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے کوئی نہیں لوٹا ہوگا پھر وہ ارز کرنے بھی کہ پروردگارِ عالم اگر تم اپنا سواب اور اپنے اولیاء کے لئے تیار کرتا نعمت دکھانے سے پہلے ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا یہ ہمارے لئے زیادہ آسان ہوتا اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ انہائیں چند کر دیں اور جب لوگوں سے ملتے تو آجزی پر انکسانی کے ساتھ ملتے تھے تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دنوں میں نہیں اور جس وقت تنہائی میں ہوتے تو پھر وہ تمہارا عمل ظاہر ہوتا جس سے لوگ بے خبر دیں تم لوگوں سے ڈرگتے ہو مجھ سے نہیں ڈرگتے اور لوگوں کی عزت کرتے تھے میری عزت نہیں کرتے تھے تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے لیکن میری وجہ سے برائی تو نہیں چھوڑ دیتے آج میں تمہیں اپنے سواب سے محلوم کرنے کے ساتھ اپنے عذاب کا وضع بھی چکھاؤں حضرت ابراہیم تیرنی رحمت اللہ نے گزر گزرے ہیں فرمادے ہیں میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیتگی کو یاد کرنے کے لیے کسرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا قبرستان میں جانے کے بہت سے بائیدے ہیں ایک بائیدہ یہ بھی ہے انسان کو بھی بہت یاد آتی ہے دنیا سے بیردگ ہوتی پیتا ہوتی ہے آخر بھی فکر نصیب ہوتی ہے فرمادے ہیں کہ میں کسرت سے قبرستان آتا جاتا تھا ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نین کا فرلو ہو گیا اور میں اگر ہی سو گیا فرمادے ہیں میں نے خواب میں ایک کلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ زنجیر مکڑو اور اس کے موں میں داخل کر کے اس کی شرکہ سے نکانو وہ مردہ گئنے لگا اے بربردگارِ عالم کیا میں نے خلاق نہیں پڑا کیا میں نے تیرے حرمت والے کا کہا جنہیں کیا اسی طرح وہ ایک کے بعد اپنی دوزری نے کی کلوانے لگا میں نے سنا اسے کہا گیا تم کو برنصیب ہے لوگوں کے سامنے یہ عمال کیا کرتا تھا لیکن جب یہ متنہائی نہ ہوتا تو نافرمانیوں کے لئے کچھ سے مقاملہ کرتا تھا اور تم نے میرا کچھ رہا دیتے ان واقعات میں ان حدیث میں ہمارے لئے سبق ہے لوگوں کو نیکی قبول دینا اور خود نہ کرنا لوگوں کو برائی سے رکنا اور خود وہی بری عمل کرنا یہ عمل اللہ رب العزت کو انتہائی قصدناک کرنے والا ہے دوسروں کو حکم دینا رکی کا اور خود بھی نیکی کرنا اور دوسروں کو برائی سے رکنا خود بھی رکنا یہ وہ عمال ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے کیسے جتنے لوگ نیکیاں کریں گے اگر یہ خود بھی نیکی کرتا ہے تو ان کے ملکوری عمل کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ سواب بھی عطا فائے گا پر جب یہ خود دیکھی قرآن سے رکے گا پر اس کے کہنے سے لوگ رکیں گے تو جتنے لوگ رکھتے جائیں گے ان کو بھی سواب ملے گا اور ان کے ملکوری عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے بھی سواب بھی عطا فرمائے گا اس آیت کی قرآن باز و نصیت کرنے والوں کو تقویٰ و پریزگاری پر قبارنا ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے بے عمل کو باز سے منع کرنا مقصود نہیں یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو باز و نصیت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو باز و نصیت کیوں کرتے ہیں کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے دوسروں کو برائی سے رکھنا دوسرا واجب ہے اگر ایک واجب پر خمل نہیں تو دوسرے سے کیوں رکھا جائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تحرمتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک عمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک عمال نہ کرنے لگ جائیں اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رکھنا جائیں تو نبی کریم علیہ السلام سے فرمائے ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک عمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک عمال نہیں کر دیں اور برے عمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے عمال سے پاس دیں آتے اس میں ایک حکم ہے جب یہ دیکھی کا حکم دیتا رہے گا برے کاموں سے منع کرتا رہے گا ایک وقت آئے گا اللہ تعالی اس نیک عمال کی مجازے اس کو نیک عمال کی توفیق اور جولے عمال سے پچھنے کی توفیق عطا فرمائے گا وَسْتَعِلُوا بِالصَّبْرِ بِالصَّبْرَ صبر پر نماز سے مدد حاصل کریں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشْعِينَ اور بیشت نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف چھوٹے ہیں اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت کے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بنی زرائی کو سجد المسلین صندوق ناو بڑے حباد ہی وسلم پر ایمان نامیں ان کی شہیئت پرپر کرنے سردائی طرف کرنے اور منصف و مال کی محبت دل سے نبال دینے کا حمومتی آگئے اور اس آیت میں سے فرمائے جا رہا ہے کہ ابنی زرائی اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے سبر سے مدد جاؤں اگر سبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصف و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لئے یہ آسان ہو جائے گا بے شک نماز میں باری ہے البتہ ان لوگوں برباری نہیں جو دل سے دیری طرف چھوٹے ہیں اور دوزرے تفصیل یہ ہے یا مسلمانوں تم رضا الہی کے حضور اور اپنی حاجتوں کی تقویر میں سبر اور نماز سے مدد چاہویں کہ ایسی بارویزہ تعلیم ہے سبر کی وجہ سے دن کی قوت میں صاحبہ ہوتا ہے اور نماز کی برکت صحت اللہ تعالی سے تعالی مضبوط ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور اُنے طور کرنے میں سب سے بڑی معاقل ہیں فرمائے بے شک نماز ضرور باری ہے مگر اُن پر بھی جو دل سے میری طرف چھوٹے ہیں آیت کے اس حصے میں اور اس کی بار پر یہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے مرے ہوئے دلوں پر نماز بوڑھ پوچھ رہتی ہیں فرشک و محبت اِبِ الٰہی سے نمریز اور خوفِ خدا سے چکے ہوئے دلوں پر نماز بوڑھ نہیں بلکہ نمازوں کے لئے لذت و سرور اور روحانی و قلبی بیراج کا ثبت تھی ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے یہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب سے بلکات پر یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح لوڑ میں جانے والے ہیں اپنے رب سے بلکات کا یقین اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑب رکھتے ہیں تب کیا یہ نماز باری نہیں ہے اس آج میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنی کو دیدارِ الٰہی کی نیمت نصیب ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالی سے بلکات اور اس کی طرح روٹو میں ترغیب اور ترغیب دونوں ہیں ترغیب کا مطلب شوق دلائے گئے ترغیب کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے دلائے گئے ان دونوں کو سامنے رکھنا نماز میں خوشو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے گویا نماز میں خوشو اور خضو قائم رکھنے کا مقم بھی دیا اور ساتھ ساتھ اس کے مسئول کا طریقہ بھی بتا دیا اور طریقہ یہ ہے کہ نماز میں خوشو اس کو پیدا ہوگا جب یہ یقین ہو کہ اس عمل کی برکت سے مجھے اللہ کری اتدار کی ساتھ اتصیب ہوگی صدق اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ علیہ وسلم processes